اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالت وام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سہت و تندرستی والی زندگی دیں آمین بہت جدو سہتی آپ ہو کہ اپنے گھروں کو جائیں اور کیونکہ مجھے کمنٹ آیا تھا کہ وہ بیمار ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو سب کی سہت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب تب سب لوگ سہت مند رہے ہیں تندرست رہے ہیں آمین سم آمین آچھا میں آج بنا رہی ہوں چکن ٹکا جو بنا رہی ہوں تو مجھے یہ پتہ نہیں کس کی فرمائش تھی لیکن یہ کہ ایک وہ میرے بھائی ہی ہیں تو محمد نعیم اختر یہ مجھے بہت کمنٹ کرتے ہیں اور اچھے کمنٹ کرتے ہیں بہت عزت کرتے ہیں تو میں نے کہا وہ تو کبھی کہتے بھی نہیں کہ میرا نام کسی ریسیپین میں نے لیا جائے میرا دل کیا کہ میں نے ان کا نام لوں تو وہ میرے بھائی ہیں محمد نعیم اختر تو یہ آج ریسیپ ان کے نام لائیوں ٹھیک ہے دو پیسیز لیا ہے یہ بریس پیس ہے ٹھیک ہے دو پیسیز لیا ہے یہ بریس پیس ہے اور ہم اس کو کٹ لگائیں گے پہلے سب سے پہلے ہم نے کٹ لگا تاکہ مسالہ جانا اندر تک جانا اس میں چلا جائے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے گہرے گہرے کٹ لگائیں ٹھیک ہے دوسری کو میں اسی طرح کٹ لگا لوں گی لیکن یہ کہ پہلے میں آپ کو تمام انگریڈنس بتا دوں کہ ہاف کپ میں نے دہین لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے اوی لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے بھناوا کٹاوا زیرا لیا ہے یعنی کہ پہلے تبہ پہ پھر اس کو پیسا ہے تھوڑا سا میں نے یلو کلر لیا ہے ون ون ٹیبل سپون میں نے لیسن اور ادرک کا پیس لیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے لال مرچ پاوڈر لیا ہے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے ہی ساپ سے شامل کیجئے گا میں نے ون ٹیسپون لیا ہے اور ون ٹیسپون گرم مسالا اور چار ٹیبل سپون میں نے لیمان جوس لیا ہے ٹھیک ہے پھر شروع کرتے ہیں دہی کو پھیٹ لیں گے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ دہی میں نے آسان دہی گوش میں دہی نہیں پھیٹا تھا تو مجھے پھیٹنے میں کتنا ٹائم لگنا تھا میں نے کہا بھی کمنٹ میں لیکن اپنی گلتی کو چھپانے کے لیے آپ یہ کیلئی کے پھیٹا نہیں تو اس لیے آپ کے لیے نہیں پھیٹنا تھا تو اگر آپ کو یقین نہیں آتے ایک منٹ یہ میں نے کلاس اٹین کی تھی اگر آپ پہ لازمہ آئی لٹ کرے تو کلوز کر یہ تو کیمہ ہے اور اس کے ساتھ نان پڑے میں ہے یہ دہی گوشت ہے یہ دیکھیں تو ہی روشتی نہیں آرہی گوشتی نہیں آرہی یہ دیکھیں آپ کلوز کر لوزمہ یہ دہی نظر آرہا دہی کار یہ دہی نظر آرہا تیچر کا بھی تو دہی انہوں نے نہیں پھیٹنے کا بتایا تھا تیسیری ریسیپی میں چکن کے وہ تھی شاشلک ٹھیک ہے یہ تمام ریسیپیز میں انشاءاللہ آنے والے وقت میں ساری اپلوڈ کروں گے اسی لیے ہوں کہ آپ کو سکھاؤں تو ٹھیک ہے پھر میں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ دہی نہیں پھیٹنا تھا آسان دہی گوشت میں کتنی کنفیون ہوڑی لوگوں کے آپ مطلب نیگٹیو کس طرح کے کمیٹس کرتے ہیں مطلب گالی دینا یا کسی کو برا بھلا کہنا یہ مناسک نہیں لگتا آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں سمجھانے کو مجھے برا نہیں لگتا سمجھاتی وہی لوگ ہیں جیسے ماں سمجھاتی ہے جیسے کوئی بڑا سمجھاتا ہے جیسے کوئی سمجھزار انسان سمجھاتا ہے سمجھاتا تو وہی ہے لیکن جو بلتیاں نے کہا تھا وہ دشمن ہوتا ہے تو دشمن ہی نہ کیا کریں مجھ سے ورنہ پھر اگر آپ نے اسی طرح کمنٹ کرتے ہیں جو گالی کلوچ والے ہوتے تو پھر پھر میرا بلوک کرنا بنتا ہے آپ روکو جو میرے اچھے بیورس ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ کسی سے گلا شکوا نہیں ہے لیکن بلا بجائی تنکیہ وہ پھر بری لگتی ہے آپ بھی کہتے ہوں گے آج میں کون سا ٹپک لکے بیٹی ٹھیک ہے اب یہ سمام چیزیں جو ہم نے مکس کر دیئے دہی میں میرے صاف ہیں تو میں ان ہاتھوں کی مدد سے ہی اس کو تمام میرینٹ کروں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کو میرینٹ کر کے چھے گھنٹے کے لیے آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے اگر آپ نے رات کو مسالہ لبا کر رکھنا تو آپ صبح دو بہر کے ٹائم یہ صبح کی ٹائم آپ فرائے کر سکتے ہیں یہ آپ نے کوئلے پر کرنا ہے کوئلے پر کر لیں اگر ویسے ہی فرائیں پین میں کرنا ہے تو فرائیں پین میں کریں تو کوئلے کا دھما دے دیں دونوں طریقے صحیح ہو اگر انڈیٹھ ہی نہیں کسی کے گھر میں تو میں نے تمام میرینٹ کر دی یہ سائیڈ سے اس پیچلا سے آپ اس کو صاف ستیل طریقے سے رکھ کر اس کو چھے گھنٹے کے لیے میں ملتی ہوں یہ دیکھیں چھپے پار بی کیو کرنے کے لیے چھپے موسیقی 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 تو آدھے گھنٹے میں پنتالیس منٹ میں آپ کا یہ کوئلے پر یہ پک جاتا ہے ٹھیک ہے مرینٹ کر کے لیکن آپ نے چھے گھنٹے رکھا ہے میں پنجابی کا آسان ہے تیار ہے بلکل منو آتی ہے اللہ حافظ میں کرانی ٹھیک ہے پنجابی میں در سلکے ہیں سینے دے میں دو پیس لیسن سینے دا سینے ٹھیک ہے انو کٹ لگا کے میں دھینی پہ لسا ندرہ کے نمک مرچ لگا کے زیرہ لگا کے ایسے دے میں دنوں میں کوئلے جلا لگتا ہے کوئلے جلا کے پاک گیا ہے انہوں نے تھوڑا مٹھا ہون دیتا ہے اسے دنوں میں چھے گھنٹے پیس رکھے تھوڑا سرہ آئیل لگا کے ہلکا ہلکا آئیل لگا کے انہوں میں کیوں کرتا ہے میں بیگی کرتا ہوں چکنٹے کا تیار کر لیے میں میں نے ضرور دو ہوجی یاد رکھنا ہے لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ اسی میرینٹ کر کے لازمی نیٹھیں بناو فرائنٹ پنچے کناو کوئی لئے دم دو اور بھی تڑھاتے یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے ملتا ہوں یاد رکھنا ہو کہ اللہ حافظ